آپ نے آلہ حضرت کی بات کی ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو اور آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہتے ہو جن علماء کے آپ سوالات لے کے ہیں نا وہ کہتے ہیں پلینٹ ارث پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل لینا تو آلہ حضرت ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا ہے جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا آج تک کسی نے کہا ہے آلہ حضرت عمر سب کہتے ہیں حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی تو دیوباند اور اعلیدیز کہتے ہیں وہ بریلوی ہو خلفہ راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا اببہ آلہ حضرت کہ حضرت ابو بکر صرف حضرت ابو بکر ہے اور آمزہ بریلوی آلہ حضرت بریلوی ہے مجھے ہم تائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے وہ کہتے ہیں آلہ کا مطلب پتہ کیا ہے سبحان ربی العالی وہ کہتے ہیں آلہ سب سے آلہ حضرت سب سے آلہ حضرت حضرت عمر نہیں ہے ابو بکر نہیں ہے آمزہ بریلوی ہے آپ اس ٹائٹل کو ویسے بھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں ازنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانیٹ ارس سے باہر نکل جائے گا اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیر ہمارے یوٹیوب چینل زیرو ون سٹوڈیو میں ناظرین اگر ہماری ویڈیو پسند آئی لائیب کومیت شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سب سے پہلے تو آلہ یہ بڑے کو بولتے ہیں بلند کو عظمت والے کو بولتے ہیں تو آلہ حضرت کا مطلب یہ ہوا بڑے حضرت امام علیہ السنیت رحمت اللہ علیہ کے دور میں آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا عام طور پر اچھا اب یہ جو آپ نے خود ابتداء فرما دی اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم دیکھیں تو عام طور پر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کے جاتے ہیں یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ حضرت کے لئے استعمال کے جاتے ہیں اور عالی حضرت کے ساتھ جو ہے وہ عالی حضرت کا لعظم استعمال کرتے ہیں تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے عالی حضرت کو یہ سب سے بڑا دیا یعنی دیگر کو تو آپ فقط حضرت کے رہے ہیں اور جب امام علی سنت کی بات آتی ہے امام علی رضا کی بات آتی ہے تو آپ عالی حضرت یہ کہتے ہیں تو یہ گویا کہ عالی حضرت کو بڑا دینا ہے یہ اعتراض بلکل باطل ہے اصل یہ ہے کہ اول تو میں آپ کو اس کے کچھ الزامی جوابات ارز کر دوں کہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر لقب کے طور پر استعمال ہوتا اور جب لقب استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کے یہ نہیں ہوتا کہ استغراقی یعنی اس کے تمام کے تمام افراد یہاں پر مراد ہوں بلکہ ایک مخصوص طبقہ وہاں پر مراد ہوتا ہے اس کی مثال لیجئے مثال کے طور پر حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدنا امام حسن مشتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن کیا کہا جاتا ہے امام حسین امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار میں سے امام آزم کے اساتذہ میں سے ہیں امام جعفر صادق اہل بیت اطہار میں سے ہیں امام آزم کے اساتذہ میں سے ہیں امام حسن بصری امام ابن سیرین امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل آپ تابعین کے نام کے ساتھ کلتے چلے جائیں کہ اکابر تابعین جو ہیں یا طبع تابعین جو ہیں ان کے بعد کے افراد ہیں تو ان کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام لیکن جب بات آتی ہے نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالی ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی تو ان کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام آزم آزم اور آلہ کا معنی ایک ہی ہے یعنی بڑے امام اب کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے تو امام آزم کو امام حسین نے مطبع سے بڑھا دیا امام حسین سے بڑھا دیا حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا یہ ایک مثال ہو گئی علمی اعتبار سے اب مثال کے طور پر ایک اور مثال دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو قائد ہیں ہمارے رہنما سب سے بڑے رہنما کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے قائد ہم یہ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ہمارے قائد خلفاء راشدین ہیں ہمارے قائد اہل بیت اتحار ہیں ہم قائد کہتے ہیں کہ قائد اہل سنت فلا قائد فلا قائد فلا قائد لیکن جب محمد علی جنہ صاحب کا نام آتا ہے تو ان کیا کہتے ہیں قائد اعظم تو کیا قائد اعظم کہے کہ ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد بنا دیا ہرگز ایسا نہیں تو اصل یہ ہے کہ یہ جو لقب ہوتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں امور نسبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے عالم جو ہے سجاد بھائی مفتی سجاد صاحب ہیں تو اب کوئی یہ کہے گا کہ کیا مفتی سجاد صاحب جن کو میں نے سب سے بڑا عالم کہا تو یہ کیا مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہاں پر افراد موجود ہیں ہم میں سب سے بڑھ کر علم کے اندر یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے القابات جب استعمال ہوتے ہیں تو مخصوص طبقہ مخصوص دائرہ یہ مراد ہوتا ہے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے افراد اور اپنے ماباد کے افراد کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اپنے بعد والے افراد کے اوپر آپ فائق ہیں بلند ہیں ان سے علم کے اندر تقوی کے اندر عشق کے اندر ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی اس لئے علماء نے آپ کو آلہ حضرت کا یہ لقب دیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر آلہ حضرت رحمت اللہ ہی تلالکوں کو فوقیت دی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہیں تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائد تھے اس اعتبار سے بھی آپ کے درجات کے دوسروں سے بلند قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو مومین ہو تو تم ہی آلہ ہو تو آلہ حضرت رحمت اللہ ہی تلالک کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر لیا ہے تو امام اہل سنت کامل مومین تھے اس اعتبار سے بھی آپ کو آلہ کہا جاتا ہے تو ناؤنز بللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلو سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں جو صحبہ اکرام اڑے مردوان ہیں ان سے بھی آلہ ہوں ایسا نہیں بلکہ اپنے ایک دائرہ کار کے اندر اپنے باد والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ یہ لفظ جب بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے اور لقب جب دیے جاتے ہیں تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے اس میں استغراق تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوا مراد ہوتی ہے